بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا چالیں جی تو جی آج میں آپ کو یہ ساتھ شیئر کروں گی ہم نے جو یہ نگولے نرگس کے بل مانگائے تھے تو ان کو لگایا ہے اور کس طرح سے سب کیا ہے یہ آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گی تو جی ہم نے مانگائے تھے آن لائن نگولے نرگس کے بل تو چلیں اس کو اب لگاتے ہیں تو جیسا میرا نام ہے اسی طرح کہ ہم نے پھولوں کے بل مانگائے ہیں تو لگاتے ہیں ان کو اور جو ہے دیکھتے ہیں پھر کب تک یہ نکلیں گے یہ تقریبا میں نے دو ڈسمبر کو مانگائے ہیں لگائے ہیں تو دیکھیں کتنے دنوں میں یہ نکلتے ہیں تو جیس طرح سے گیٹے سے میں نے یہ لگوائے ہیں اور ان کو تو بہت مزا آتا ہے یہ چیزیں کرنے میں ماشاءاللہ سے گھر میں بچوں کو بوش ہو کے جارنن کا کچھ خوش ہو کے پھول لگانے کا کچھ میری طرح سبزیاں وغیرہ لگاتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں ان کا جیسے شملہ ہو گئے دھنیاں وغیرہ ہو گیا اس طرح سے کچھ اور سبزیاں بھی لگائیں ہیں مطر بھی لگائیں ہیں دیکھیں اب کون کون جی سبزیاں نکلتی ہیں تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی ماشاءاللہ سے نیمو تو میرے اچھے خاصے سے بڑے ہو رہے ہیں اور جی اور میرے ہسپن کو شوک ہے ان کو مطلب گھر سجا رہے ہیں وہ پودوں سے انڈور پودوں سے تو آج کل انہوں نے سکلینٹ پلانٹ بھی لیے ہوئے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے ہم نے یہ سارے بلبس میں لگا دیئے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پانی دے دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے ساری مٹی تو دیکھیں کیسے الگ الگ سے لگائے ہیں اس جگہ چھوڑ چھوڑ کے تاکہ یہ اچھی طرح سے نکلیں اور آپ بھی دعا کیجئے گا کہ یہ اچھی طرح سے نکلیں اور ان کے پھول کھلیں تو ہم آپ کو دکھائیں کہ کیسے لگ رہے ہیں اور بس اللہ تعالی نے سب چیزیں خلق کی ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھروں میں پودے وغیرہ لگائیں اور آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے خوشی ملتی ہے ان پہ ہاتھ پھر ان سے باتیں کریں تو انسان بہت خوش ہو جاتا ہے جی اس طرح سے ہی ہم نے لگا دیا ہیں سارے اور ان میں پانی بھی ہم دے رہیں گے پانی کے لئے جو میں نے بوٹل منگوائی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ والی بوٹل آپ بھی رکھیں گھر پہ بہت زبردست ہے اس سے پانی بہت زبردست پودوں کو ملتا ہے یہ ہوتا ہے نا کہ پانی زیادہ نہ جائے حرام سے اور جتنا ہم دینا چاہیں بلکل بارش کی طرح سے پانی اس پر گرتا ہے تو صحیح سے سارے اس میں جذب ہو جاتا ہے زیادہ پانی نہیں جاتا تو پودے صحیح رہتے ہیں کیونکہ آج کل تھنڈا موسم ہے تو اتنا زیادہ پانی پودوں کو نہیں چاہیے ان کو تو بہت مزہ آ رہا تھا اس طرح سے پانی دینے سے کیونکہ یہ اسی وقت منگائی تھی بوٹل پانی کے لیے بھی اور یہ پودے بھی آئے تھے دیکھیں اس طرح سے یہ بوٹل ہے اس کو اوپر سے پوش کرنا پڑتا ہے پھر اس میں ایر جمع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر یہ اور اچھے سے پانی جاتا ہے اس میں شاور کی طرح پوارے سے دیکھیں اس طرح سے تو بہت مزہ آیا مجھے تو پانی اس میں ڈالنے سے میں نے بھی ٹرائے کیا تھا خاص کر کے پتوں کے لیے جو ہے نا جیسے پودوں کے پتے ہوتے ہیں میلے ہو جاتے ہیں اس پر اس سے جو ہے سپری کریں گے نا تو بہت زبردست سے ساف ہو جاتے ہیں بلکل چھل جاتے ہیں گرین ہو جاتے ہیں مٹی میل یا جو بھی جیسے کیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ دیفوڈل کے بل بھی لگا دیئے دیکھیں اب میں دکھاؤں گی آپ کو اپنا گھر چھوٹا سا گھر میرا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میرے ہسپنڈ نے یہ دیوانوں پر اس طرح سے جو میں نے پھول لے کر آئی تھی میں آپ کو دکھایا تھا نرسری سے وہ اس طرح سے سجائے ہیں یہ جو ہے ماشاءاللہ سے میرا نیمبو دیکھو ماشاءاللہ بڑا ہو رہے ہیں کافی شرحے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ یہ ہیں مٹر دیکھیں یہ مٹر بھی ماشاءاللہ سے کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھے چھوٹے چھوٹے سے تھے اب دیکھیں کتے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ سے اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب ان کے ہاتھ پھیرتی ہوں تو مجھے بہت مزا آتا ہے یہ میرے کمرے میں بینوں نے لگایا ہے اس نے پلانٹ لگایا ہے یہ اور پلانٹس ہیں یہ لگائے ہوئے ہیں انڈور پلانٹس ہیں ان کو بہت شوق ہے اس طرح سے یہ لیڈی پام لگایا ہے اندر رکھا ہوا ہے کمرے میں یہ اور ہیں تو اس طرح سے ہم نے اپنے گھر کو ڈیکورٹ کیا ہے ابھی یہ مانگائے ہیں نئے سرکولینٹ پلانٹس تو یہ دیکھیں انہوں نے یہ سجائیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹی پیالیوں میں اور جو ہے اس طرح کے کوزوں میں تو بہت خفرت لگتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں گھر کو سجائیں اور اس طرح سے چھوٹے پلانٹس ہیں انشاءاللہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کیسے لگی آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شیئر کیا کریں اور دعا میں یاد رکھا کریں اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگی آپ کو ویڈیو وہ پسند آئی ہوگی تو جی انشاءاللہ نیکس ٹائم کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور اسی طرح سے آپ بھی اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں اور اس طرح سے پودوں سے آپ بھی لطف اندوز ہوتے رہیں